ناظرین پی ٹی آئی کو بڑا دھچکہ اس وقت لگا جب سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین کی تاہیات حیات ناہیلی برقرار رکھتے ہوئے ان کی نظر سانی کی اپیل کو مسترد کر دیا یقینا یہ تحریک انصاف اور وزیراعظم عمران خان کے لیے بڑا جھٹکا ہے کیونکہ جہانگیر ترین انتقابات کی بازی ہو یا حکومت سازی ہر محاس پر سخت سے مضبوط تھلاری بن کر کپتان کے ساتھ کھڑے رہے لیکن اب پیسلہ آ چکا ہے کیا کپتان اپنی بات پر قائم رہیں گے مجھے یقین ہے میرے کپتان اپنی اس کہیں بھی بات سے ہرگز یوٹن نہیں لیں گے میں صرف آپ کی بات یو بینڈ ہیڈ آف پاکسنان طریقہ انصاف صرف مجھے یہ کہہ دیجئے کہ ترین صاحب اگر گلٹی ہوتے ہیں یو بلککم آؤٹ اف تپارٹی کوئی بھی میں گلٹی ہوتا ہوں جہانگیر ہوتے ہیں کوئی ہماری پارٹی میں ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ باہر لکھا لیتا وہ جہانگیر ترین ہی تھے جن کے جہاز میں آزاد امیدوار ایک ایک کر کے بنی گالا کے چکر لگاتے رہے اور پھر پی ٹی آئے میں شامل ہو گئے وہ جہانگیر ترین صاحب اب عدالتوں کے فیصلے کے مطابق صادق اور امین نہیں رہے لیکن پھر بھی تاہیات نہ اہلی کے باوجود وہ سرکاری ویٹنگز اور فیصلوں میں شامل رہے تو سوال اٹھیں گے اور آوازیں گوندیں گی اور نارے لگیں گے کہ میرے کپٹان کہاں ہے نیا پاکستان حیور پکنخواہ میں تبدیلی کی مثالیں دی جاتی ہیں کی پی کیسے پہلی مثال غیر قانونی اور غیر آئینی بھرتیوں کی ہے جہاں من پسند اور چہیتوں کو نوازنے کی لمبی لسٹ ہے لیکن مبینہ طور پر ان میں سے ایک صحاب نصر اللہ خٹک جو اس وقت سیکیٹری ہے وقار شاہ اور عطا اللہ خان بھی انہیں خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو سپریم کورٹ کے نوزس لینے کے باوجود ثابت سپیکر اصد قیسر جاتے جاتے اور مشتاقلی آتے ہی انہی صحاب کی تقرری کا حکم نامہ جاری کرتے ہیں ایسی ترقییاں تائناتیاں اور تقررییاں جن پر سپریم کورٹ کے نوزس کو بھی خاطر میں نہیں لائے جاتا آج خیبر پکنخواہ کی عوام ہی نہیں بلکہ ہر پاکستانی یہی پوچھ رہا ہے کہ میرے کپتان کہاں ہے نیا پاکستان وزیراعظم ہاؤس کی ایک سو دو گاڑیوں اور چار ہیلیکاپٹرز کی نلامی کا اعلان کیا جاتا ہے یہی نہیں بینسو کٹے اور کٹیوں کو بھی نلام کیا گیا اور ایک متحرک اشتہاری مہم بھی چلائے گئی سادگی کی یہ مہم قابل تحصیل ہے لیکن کی پی کے سے ہی دوسری مثال ہے پشاور میں کھڑی کروڑوں مالیت کی سرکاری گاڑیاں ان گاڑیوں میں لگجری گاڑیاں بھی شامل ہیں جن کی خرید پر سرکاری خزانے ہی سے رقم خرص کی گئے عوام کے پیسوں سے خریدی کہ یہ گاڑیاں کیوں نلام نہیں کی جا سکتی یہ گاڑیاں اس وقت نلامی کے لئے تیار ہیں لیکن تمام گاڑیاں اس سادگی اور کفائد شعاری کی مہم میں شابل نہ کیے جانے پر سرافہ احتجاج وہ اپنی نظر اندازی پر سوال کر رہی ہیں کہ میرے کپتان آخر کہاں ہے نیا پاکستان کے پی کے سے ہی تیسری مثال پشاور میٹرو کی ہے جس کے بارے میں اصد عمر صاحب نے پرویز عشید صاحب کو چیلنج کیا تھا کہ ہم میٹرو آٹھ عرب روپے میں بنا کے دیں گے آپ کی جماعت لاہور کی میٹرو بس سرویس کو جنگلہ بس سرویس جیسے تنزیہ ناموں سے پکارتی رہی جبکہ آج پشاور میٹرو آٹھ عرب سے چھاسی عرب تک جا پہنچی ہے لیکن تاحال مکمل نہیں ہوئی یہ پشاور میٹرو اس وقت منتظر ہے کہ جہاں باقی منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو رہا ہے وہیں اس کا بھی آڈٹ کیا جائے اگر ایسا نہ ہوا تو انگلیاں اٹھیں گی کہ میرے کپتان کہاں ہے نیا پاکستان طریقہ انصاف میں اندرونی جنگ کسی سے دھکی چھپی نہیں شامی مکریشی اس لڑائی میں اپنی ہی پارٹی کے منبر پر ناہلی کا کیس کر دیتے ہیں ٹی پی دو سو سترہ میں شکست خوردہ شامی مکریشی جو سلمان نئیم کی ناہلی کے لیے اس وقت عدالت میں اپیل کر رہے ہیں اور جہانگیر ترین اور رائے حسن نواز کی ناہلی کی مثالیں دے کر اپنی ہی وکر گرانے کے لیے جان لڑا رہے ہیں ٹی پی دو سو سترہ کے عوام میں اس وقت یہی پوچھ رہی ہے کہ میرے کپتان کہاں ہے نیا پاکستان رشتہ داروں کو نواز دے اور موروسی سیاست پر کڑی تنقید کرنے والی تحریک انصاف خود موروسی سیاست میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے چامی مکریشی جہاں خود وزیر خارجہ کی مضبوط پوزیشن پر براجمان ہیں وہی ان کے بیٹے زین پریشی کو سیکرٹی فائننس کے عوضے سے نوازا جاتا ہے ایسے میں تبدیلی کی اس لگائے بیٹھے تحریک انصاف کے کارکن یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ میرے کپتان کہاں ہے نیا پاکستان موسیقی